بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اونیل احمد امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیاری سے ہوں گے تو الحمدللہ آج ہم آئے ہیں اس طرح میں یہ دیکھیں آپ کو جو پیشے نظر آ رہا ہے یہ اس طرح ہے پرانے زمانے میں جیسے گار ہوتے تھے سعودی عرب میں جو ہے نا اپنے ویودر پاکستان میں پرانے زمانے میں یہ دیکھیں کچھا مکان اندر اس کا سارا جیسے اپنا کچھا مکان ہوتا ہے کمرے کچھے سارا نظام آج آپ کو اندر کا ویود بھی دکھاتے ہیں اور آج ہم نے ادھر پارٹی کرنی ہے اس لئے ہم لوگ دوست سارے مل کے ادھر آئے ہیں آج ادھر بندی بنائیں گے بکرا بندی بنائیں گے آپ کو بکرا بندی بنانا سکھائیں گے اور کیسے بنتی ہے وہ دکھائیں گے تو چلو چلتے اندر ایک یہ گاڑی میں سمان آیا ہے ایک یہ گاڑی میں سمان آیا ہے یہ دیکھیں اس گاڑی میں سمان پڑا ہوئا ہے یہ پیسے چولا رکھا ہوئا ہے اور اس گاڑی میں بھی یہ اپنا شاہی گاہوہ ہر ایک چیز یہ ساہان چاولوں کے لیے اور یہ جو ہے نا یہ اپنے چائے والے کاپ کیتھلیاں ہر ایک چیز اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں چلتے اندر اس طرح کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے اس طرح کا ویوز دیکھیں جو ہے نا پرانے مکانوں جیسا بلکل محول اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پرانے رواج کے دروازے ہم لوگ ادھر سے اپنی بندی لے کے آئے ہیں ادھر آج ماشاءاللہ بندی بنائیں گے تنویر تھوڑا اور پیچھے کار اس کو اور دیوار کے ساتھ لگا ہاں بس ٹھیک ہے ادھر ٹھیک نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائیے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا سادہ اور کتنا پیارا اور خوشوار موسم ہے ادھر کتنا پیارا ویوز لگ رہے اس کو دیکھیں یہ ادھر کتنا ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو کتنا دیکھاتے ہیں یہ میرے ساتھ والے دوست لگے ہوئے ہیں یہ بن رہی ہے شاہی اخزر یہ بن رہی ہے شاہی احمر اور یہ شاہی بن رہی ہے پودینے والی نانا جس کو بولتا ہے سعودی عرب میں یہ آپ کو میں کتنا پیارا دیکھیں یہ دیکھیں کیسے بزیننگ بندی کو تقریبا 15 منٹ پہلے جو ہے نا وہ آگ جلائیں گے اس میں گیس جلائیں گے اور اس کو جو ہے نا 15 منٹ تک اس کو چلنے دیں گے تب تک وہ بلکل ہیٹ اپ ہو جائے سب سے پہلے یہ لیں گے ایک بڑا والا دیش کا اس کو رکھیں گے ہلکی سی آگ چلائیں گے اور یہ زیزے تونس میں آئیڈ کریں گے تقریبا دائی سو گرام اور یہ چار عدد جوڑے نا اس میں پیاز کٹے ہوئے چھوٹے سیز کے پیاز ہیں یہ اس میں آئیڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے کوئی چیز نیچے بھی چھائیں گے یہ سوپرا بولا جاتا ہے اور اوپر یہ رکھیں گے شبک یہ ہم نے لیا بکرا یہ اس کو تقریبا آدھا دھا کی لوگ اس کی پیس کروائے ہوئے ہیں اور جو ہے نا اس میں کالی مرچ اور زافران اور نمک اور تھوڑا سا زیب اور کوئی چیز بھی آئیڈ نہیں کی اس میں یہ جو پیس تھوڑے بڑے ہیں نا ان کو شوری سے کٹ لگا لیں گے اور اس میں نیبو کا راست ڈالا ہوئے اور کوئی چیز اس میں شامل نہیں کریں گے اور کوئی چیز اس میں اس کو ہلت کی آنچ پہ پکائیں گے برون کار لیں گے پیاس کو یہ تیج پتہ اور لونگ اور بڑی لچی یہ تین چیزیں اس میں اور دال چینی یہ بھارت مسالہ ہے یہ آئیڈ کریں گے اس میں تقریباً دو چمچ بڑے یہ کالا نیمبو اور جو ہے نا برون دونوں آئیڈ کریں گے اس میں یہ ہری مرچ ہے اور یہ لال ساتھ میں بڑی سابت سابت اس میں آئیڈ کریں گے یہ آئیڈ کریں گے یہ بھی اس میں چاوال آئیڈ کریں گے یہ اس میں پہلے رکھیں گے چاوال یہ بندی ہے تو گائز بندی میں بکرا رکھنے کے بعد تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس کو چلنے دیں گے آدھا گھنٹے کے بعد اس کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد جو ہے نا گیس بند کرنے کے بعد اس کو تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ اس کو ایسے رہنے دیں گے دم پہ رہنے دیں گے بندی بسم اللہ الرحمنہ یہ بندی کے چاوال دیکھیں ماشاءاللہ 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 دیکھیں بندی 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 ہمیں مجھے 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 لانتے کس جھٹے نال کر رہا ہے تمہیں ہمیں چلتہ رکھ دیا ہمیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ملکہ 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 ہماری بھائی تو تنگیر جلدی کر لے وہاں بنا